اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے آزا کے اندر فطری حسن رکھا ہے لیکن آج کل نوجمان لڑکیاں اس فطری حسن کو چھپا کر کے ایک مصنوعی اور بناوٹی حسن کے لیے وہ ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہے اما بعد آج کل نوجمان لڑکیاں ناخنوں کے اوپر پالش لگاتی ہے جس کو نیل پالش کہتے ہیں تو ناخن پالش لگا کر کے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طرح ناخن پالش لگے ہونے کی حالت میں نماز جائز ہوگی یا درست نہیں ہوگی اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ناخن پالش چونکہ اس کی ناخنوں کے اوپر تہ جم جاتی ہے اور جب تک ناخن کے اوپر ناخن پالش کی تہ جمی رہتی ہے چونکہ وہ تہ ہونے کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے جب پانی ناخنوں تک نہیں پہنچے گا تو وضو بھی درست نہیں ہوگا اور غسل بھی درست نہیں ہوگا جب وضو اور غسل درست نہیں ہوگا تو نماز بھی ناخن پالش کے ہوتے ہوئے درست نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا ناخن پالش لگے ہونے کی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو جب تک وہ ناخنوں کے اوپر سے پالش کو چھٹا نہ دیا جائے اس وقت تک اس کے میت کا غسل بھی صحیح نہیں ہوگا فقہ کرام نے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے آپ کے مسائل اور رول کا حل کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے ناخنوں پر پالش لگی ہوئی ہو اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کا میت کا غسل صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ جب تک ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگی رہے گی اس وقت تک اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا یعنی پہلے ناخنوں کے اوپر سے اس نیل پالش کو چھٹایا جائے گا اس کے بعد میں اس کو غسل دیا جائے گا تو اس وجہ سے حد تل امکان یہ جب تک کوشش کی جائے گی جب تک ناخنوں سے وہ نیل پالش کا رنگ اتر نہ جائے جب نیل پالش ناخنوں سے اگر اتر جائے گی تو تب ہی نماز وغیرہ بھی درست ہوگی اور تب ہی وضو اور غسل صحیح ہوگا البتہ اگر کوئی ناخن پالش ایسی ہے کہ جس کا ناخنوں کے اوپر صرف مہندی کی طرح رنگ آتا ہے اس کی تے نہیں جمتی تو پھر وہ چونکہ پانی کے لیے معنی نہیں ہوتی پانی اس کے ہوتے ہوئے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے تو ایسی ناخن پالش اگر ہے کہ صرف اس کا رنگ رنگ ناخنوں پر لگا ہوا ہے تے اس کی نہیں ہے تو ایسی ناخن پالش کی صورت میں وضو اور غسل بھی ہو جائے گا اور نماز بھی صحیح اور درست ہو جائے گی فقط واللہ ہوا